تو دوستو میں ہوں عسیم سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل انکم ایٹھ ہوم تو دوستو انکویٹر میں سے بھی بچے نکل لائے ہیں اور اس مرگی نے بھی بچے جو ہے نکال دیئے ہیں پیور دیسی جو پہلے تھے ہمارے اصیل نکلے تھے اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی اور یہ والی مرگی جو ہے جو یہاں پہ بیٹھی تھی یہ وہ والی مرگی ہے تو بچے جو ہے اب نکل آئے ہیں انکویٹر میں سے ابھی بھی انڈے ہیں جو تھوڑے تھوڑے ٹوٹے ہوئے ہیں شام تک یا آج کی ڈیٹ میں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے مکمل باقی انکویٹر والے بچے بھی ہیں اور اس کے نیچے سے نکلے ہیں وہ بھی ہیں ابھی انڈے بھی اس کے نیچے اور رکھے ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں مرگی جو ہے ڈرتی بہت ہے اتنا زیادہ ڈرتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ والی جو مرگی جو جس میں میں نے اصیل رکھے ہوئے ہیں وہ کمال مرگی ہے اس کی تو بات ہی اور ہے تو یہ مرگی جو ہے یہ بہت ڈرتی ہے ایک تو وہ ڈرتی نہیں ہے وہ بیٹھی رہتی ہے وہ جو بھی کرو ابھی اسی کے نیچے جو بچے رکھے ہوئے ہیں میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں لائٹ جو ہے وہ آن کر لوں تب جا کے آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چکس یہ ہے باقی اس مرگی کے نیچے یہ ہے یہ ہے ابھی انڈے ٹوٹ رہے ہیں یہ ہے ابھی انڈے ٹوٹا ہوا ہے مرگی ہے یہ بچے نکلے ہوئے ہیں یہ بچہ بھی ابھی ابھی تازہ نکلا ہوا ہے تو یہ بھی ہے چار یہ ہیں اور چار پانچ اور ہیں اور انکیویٹر میں سے بھی نکل رہے ہیں تو دس دس چکس جو ہیں اسیل کے ساتھ میں اسی مرگی کے ساتھ جو ہے اسیل کے ہی چکس لگاؤں گا اور کوئی نہیں لگاؤں گا باقی یہ مرگی جو ہے اس کے ساتھ پیور دیس ہی لگائیں گے انشاءاللہ تو ابھی یہ جو نکلے ہوئے ہیں وہ اسی کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں باقی جو بھی نکلیں گے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی لگائیں گے تو کمنٹ ضرور کرنا ہے آپ کو ویڈیو کس طرح سے لگی اور ہمارے مرگی جو ہے یہ کس طرح سے لگی مرگی یہ ہے ڈرتی بہت ہے بہت ڈرتی ہے مرگی تو ابھی یہ انڈو پہ بیٹھ گئی ابھی یہ انڈو کا بھی خیال رکھے گی اور چکس وغیرہ کا بھی خیال رکھے گی تو ایک انڈا اس طرف پڑا تھا وہ بھی میں نے رکھ لیا تو یہ انڈو پہ بھی بیٹھے گی اور چکس کا بھی خیال رکھے گی ڈبے میں میں نے اس لیے ان کو رکھ دیا تاکہ یہ جو ہے چکس بہر نہ آ سکیں ابھی چکس بھی اندر رہیں گے تو مرگی بھی اندر رہے گی پھر ٹھیک رہیں گے اوکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں